بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ ولا آلکا و صحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ ولا آلکا و صحابکا یا حبیب اللہ اللہ عنصر لے محمد و آل محمد امراضی جسمانی کی اس نشست میں ایسے نسخاجات اور عملیات جو آپ کی نظر کیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب سننے اور دیکھنے والوں کو اپنے خیر و آفیت میں رکھیں اور جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے جو کہ اس پہ عمل کر رہا ہے اللہ اس کے عمل میں خیر و برکت اطاع فرما کر ان کا تباہم جسمانی اور روحانی بیماریوں سے اور نجاستوں سے دور فرمائے منگل کے روز کا اگر کوئی مریض ہے اس کا ستارہ سیارہ مریخ ہے جو چھٹے آسمان پر ہے اس دن کے بیمار کے اوپر دس روز بڑے مشکل سے گزرتے ہیں اور اس کی بیماری اسیب سے بس بب کسی دیوب گرہ کی ہے اس کے گھر میں اس کا بسیرہ ہے یا اس کے سین میں یا اس کے گھر کے سامنے کسی درخت کے اوپر اس کا بسیرہ ہوتا ہے اس کی نظر لگتی ہے اور علامت اس کی یہ ہوتی ہے کہ جاگتے میں ناف کا درد ہوتا ہے شکم پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے بدن کامپتا ہے یہ مرد کی علامات ہیں ناف شکم اور بدن کا کامپنا اور ان کا درد محسوس ہونا اور اگر کوئی بچہ ہے تو بچے کو کسی ڈائن کی کسی چڑیل مسار یا کسی اسیبی چیز کی نظر لگی ہے تو اس کی وجہ سے ایسا ہے اور اگر کوئی عورت ہے اور حاملہ ہے اور اس کے سبب سے اس کو یہ نظر لگی ہے کہ وہ رات کو کسی با کسی حاجت کے لیے اٹھی واشنوم جانے کے لیے پانی پینے کے لیے یا دیگر کسی گرز کے لیے بھی اٹھی تو سامنے کوئی دیو یا کوئی ایسی چیز کھڑی تھی اس کی نظر لگ گئی ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے پشاب میں بدبو ہوتی ہے پشاب میں ہوتی بدبو ہے لیکن ایک خاص محلق قسم کی بدبو ہوتی ہے جو ناقابل برداشت ہوتی ہے اور سوتے میں ڈرے اور تمام جسم میں ایسا محسوس ہوتا ہے جس طرح کانٹے چوب رہے ہیں سوئیاں چوب رہی ہیں ان سب چیزوں کا صدقہ اور خیرات یہ ہے اگر مرد ہے تو اس کا صدقہ اور خیرات یہ ہے سرخ رنگ کا کپڑا مسور کی دال تل اور انار کے پھول اور گائے کا گی ان سب چیزوں کو اپنے حسب مقدور لے کر مریض کو دکھا کر کسی غریب فقیر کو صدقہ اور خیرات کر دے اور اگر کوئی بچہ ہے اس کو کی نظر لگی ہے تو ایک سیاہ قسم کا کالے رنگ کا کبوتر لے بچے کے اوپر سے پھیر کر یا کسی بڑے جو بھی حیثت کا اور خراج کرنا ہے اس کے اوپر سے پھیر کر کسی برطن میں اس کو زبا کرے تاکہ اس کا خون نیچے نہ گرے اس خون سے ان انگلیوں کے پوروں کو نشان سے آگے آگے دسوں انگلیوں کو رنگین کرے چاروں طرف سے خون کے لگا دے اور ٹھیک آدھے پانے گھنٹے کے بعد تیس پہنٹالیس منٹ کے بعد پانی گرم کر کے ہاتھوں کو اسی برطن میں جس میں وہ کبوتر زبا کیا اس خون کے ساتھ ہاتھوں کو دو کر یہ ہاتھوں والا پانی اور وہ جو خون ملا ہوگا اس کو کسی چورائے میں چار رستے جہاں مل رہے ہوں وہاں پھینک دے تو اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی نظرِ بچ سے آسیب سے نجات دے لے آ دے گا اور اگر کوئی عورت ہے تو اس کا صدقہ اور خیرات یہ ہے اجوائن اور سفید یا سیاہ کپڑا ایک مرگی اور ایک سوا پاو آٹے کی روٹی پکا کر سوا ماشا چاندی یا اس کی قیمت یہ ساری چیزیں ملا کر عورت کے سامنے سے دکھا کے اوپر سے پھیر کے کسی غریب فکیر کو صدقہ اور خیرات کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ان بیماریوں سے نجات دلا دے گا یہ ایسے صدقہ اور خیرات ہیں چھوٹے چھوٹے مقدار میں ہر ایک کی چیز معیین ہے جس طرح کسی ایم بی بی آز ڈاکٹر یا کسی سپیشلسٹ کے پاس کوئی مریض جاتا ہے تو وہ سارے کا سارا میڈیکل سٹور اس کے حوالے نہیں کر دیتا وہ مناسب جو سمجھے گا جو دعائی مختلف کمپنیوں کی جو اچھی ہوگی وہی مریض کے لیے تشخیص کرے گا اور مریض اگر کہے کہ میں سارے کا سارا اس میڈیکل سٹور سے یا اس طب سے یا اس مطب سے سارے کا ساری دعائیاں جڑی بوٹیاں سارا کچھ میں خود کھا لوں خود کیا کر لوں استعمال کر لوں تو مجھے شفاہ مل جائے گی تو بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا اس لیے یہ جو تشخیص کے لیے مختلف اشخاص کی جو تشخیص ہوتی ہے یہ کسی معمولی انسان کی نہیں ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منصوب ہے اور میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ہیں لکیر کے فقیر جو کسی بزرگ نے کسی دانا نے کسی حکیم نے کسی طبیب نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے ہم کسی بندے کے پاس کسی سپیشلسٹ کے پاس بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہوتا ہے وہی ہو یہ سینہ با سینہ یوں ہی چلا آ رہا ہے اپنی حکمت اپنی دانائی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے حضرت علکمان علیہ السلام کو دو آپشن دیئے نبوت اور حکمت انہوں نے نبوت جیسے عظیم منصب کو چھوڑ کر حکمت کو اپنایا کائنات کے اندر کوئی اس کا ثانی نہیں طب میں یہ افلاتون یہ ارستو یہ فیسا ورس یہ جالی نوس وغیرہ ان کی گردے را بھی نہیں ہیں اسی طرح میں نے دیبندیوں کے ایک بہت بڑے عالم مفتی ضروری خان کو سنا ہے وہ کہتے ہیں اگر میں عالم دین نہ ہوتا تو میں بہت بڑا حکیم ہوتا اور حکیم اجمل خان سے کئی گناہ زیادہ حکیم ہوتا اللہ تبارک وطالہ ہر بندے کے اندر ایک ذوق اور ایک شوق رکھا ہوا ہے اس ذوق اور اس شوق کی بنا پر جو بندہ تجسس میں تلاج میں رہتا ہے تو اللہ اس کے برطن کو اس کے ظرف کو دیکھ کر اس کو حکمت اتا کرتا ہے عقل اور دنی اتا کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس دن اللہ تبارک وطالہ نے عقل کو پیدا کیا اس دن اس نعمت سے بڑی اور کوئی نعمت پیدا نہیں کی اور عقل سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی تعلیمات احکامات اپنے انبیاء کی شرائع ان کی تعلیمات کو اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے